محترم بزرگوں اور دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سب سے بڑا کالا دن ہے چھپیس گیارہ جب آتنگوادی حملہ ہوا ہمارے ممبئی میں لگ بگ بارہ سال آج اس کو ہو گئے ہمارے شہید ہیمن کرکری جی اور ان کے صحیح ہوگی جتنے بھی پولیس عدیقاری تھے سبھی جاں بہاق ہو گئے سبھی شہیدوں کے لیے میں دو لائنے گا کر آپ کے سامنے ان کو شردانجلی پیش کروں گا بے گناہوں کو مار کے کیا کوئی جنت میں جائے گا وہ مومن ہو نہیں سکتا جو مظلوموں کو ستائے گا بے گناہوں کو مار کے کیا کوئی جنت میں جائے گا جہاد کے نام پر بے وجہ مارنا بے کسوروں کے سینوں میں گولیاں اتارنا جہاد کے نام پر بے وجہ مارنا یہ ظلم ہندوستان میں سہا نہ جائے گا بے گناہوں کو مار کے کیا کوئی جنت میں جائے گا شہید جو ہو گئے ان کو میرا سلام تا قیامت رہے گا لبوں پہ ان کا نام شہید جو ہو گئے ان کو میرا سلام تا قیامت رہے گا لبوں پہ ان کا نام ہر خون کی بوند کا بدلہ لیا ہی جائے گا بے گناہوں کو مار کے کیا کوئی جنت میں جائے گا وہ مومن ہو نہیں سکتا وہ مومن ہو نہیں سکتا جو مظلوموں کو ستائے گا بے گناہوں کو مار کے کیا کوئی جنت میں جائے گا جے ہن ٹی نائن ٹی وی نیوز جس کے ایڈیٹر جناب تاج محمد انساری اور ابھی آپ کے سامنے جنہوں نے دیش بھکتی کا ایک رنگ اپنی سریلی مدھور آواز میں پیش کیا جناب سویل اختر انساری اب ہے ان کے بعد میری باری شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس ملے وطن پر مٹنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا کیونکہ وہ زندگی زندگی نہیں جو شہید نہ ہو بھگت سنگھ سکھ دیو یا عبد الحمید نہ ہو وہ موت موت نہیں جس کی یاد نہ ہو راج گرو بسمیل یا آزاد نہ ہو وہ نیتہ نیتہ نہیں جس کا وشواس نہ ہو گاندھی پٹیل یا سبحاش نہ ہو وہ دھرم دھرم نہیں جس میں سیوہ نہ ہو بابا آمٹے یا مدر ٹیریسہ نہ ہو وہ گیان گیان نہیں جس سے کلیان نہ ہو گیتہ بائبل یا قرآن نہ ہو وہ ہردے ہردے نہیں وہ دل دل نہیں جس میں تیر نہ ہو وہ بھارت بھارت نہیں جس میں کشمیر نہ ہو اس لیے کہتا ہوں ہوش میں آؤ پیار کی ایسی گنگا بہاؤ ہولی ہستی رہے عید مسکراتی رہے بیساخی ناشتی رہے بڑا دن منتا رہے میرا دیش آگے بڑھتا رہے کیا ہوا جو مر گئے اپنے وطن کے واسطے بلبلے قربان ہوتی ہے چمن کے واسطے آج ہی کے دن چھبیس گیارہ دوہزار آٹھ کو ممبئی بہانگر کو بچانے کے لیے ہمارے ویروں نے ہیمن کرکرے جی اشوک کامٹے جی ویجے سالسکر اور ایسے بے شمار سپائی ادھیکاری کرمچاریوں نے اور سویلنگ بھی اس کے اندر مارے گئے بچانے کے لیے اپنے دیش کو بچانے کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دی تب جا کے ہمارے مہاراشت ممبئی مہانگر بچا پورے دیش کو اچھا سندیش دیا ہیمن کرکرے اشوک کامٹے ویجے سالسکر اور ان کے ساتھ پولیس کی ایک لمبی کتار تھی جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر ممبئی مہانگر کو نہیں پورے بھارت کو ہندوستان کو بچایا تب سمجھ میں آیا کہ اب تک جس کا خون نہ خولا خون نہیں وہ پانی ہے جو اس دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے جوانوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر ممبئی مہانگر کو بچایا اور وہی دن ہم ہر چھبیز گیارہ کو مناتے آتے ہیں آج بارہ سال ہو گئے اور اس کے اتیرک تو آپ کو بتاؤں کہ چھبیز گیارہ انیس سو انچاس آج ہی کے دن ہمارے دیش کا سمیدھان تیار ہوا تھا بابا صاحب امبیٹ کر نے یہ سمیدھان دیش کے پرثم راشت پتی ڈاکٹر راجندر پرساد جی کے ہاتھوں میں سوپا اور اسی چھبیس نومبر کی وہ تاریخ تھی آج بھی چھبیز گیارہ ہے اور اس چھبیس گیارہ کو ہم آتے سمیے تک مناتے رہیں گے ہم رہے رہے نہ رہے لیکن اس ترنگے کو ہم ہمیشہ ہوا میں لہرتا ہوا لہراتا ہوا دیکھنا چاہیں گے اسی لئے اس اوثر پر میں یہ دیش واسیوں کو میسیج سندیش پیغام دے رہا ہوں چاہے دیش میں کتنے ہی طوفان آئے کتنے ہی دیش کے اندر بربادی ہو لیکن دیش ہمارا دیش ہے ہمارا دیش اندوستان ہے ہم اسی کی شان ہے اس لئے ترنگے کی آن بان ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی وقت آئے سب چھوڑ چھاڑ کر دیش کی سیوا میں ترنگے کو ہوا میں لہرانے میں آپ بھی لگ جائیں اور آپ بھی یہی کہیں وطن کی آبرو لٹنے نہ دیں گے مٹیں گے ہم تجھے مٹنے نہ دیں گے لکھیں گے خون سے اتحاس لیکن ترنگے کو کبھی جھکنے نہ دیں گے جائے ہند جائے مہراشت جائے راشتی اکتہ جائے پولیس پبلک محولہ شاندتہ سمیتی بھیونڈی ٹھانے مہراشت انڈیا میرے دوستوں اور ساتھیوں ٹی نائن ٹی نیوز کا یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آیا شہید دیوس کا تو آپ لوگوں سے نویدن ہے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبترائز کریں اور ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں اپنے اور مطروں تک دوستوں تک پہنچائیں کیونکہ دیش کی شکتی بھگتی آپ اور ہم ہیں پھر آپ کو کس بات کا غم ہے اسے فوراں سبترائز کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر کے شہید دیوس کے اس پروگرام کو پھیلائیں اور آپ بھی ملجل کر ہمیشہ یہی گائیں کہ دیش کا دشمن چاہے ہمارا بھائی ہو وقت پڑا تو اس کی جان بھی لے لیں گے اور سب کو اندازہ ہے ہماری طاقت کا زید پیارے تو پاکستان بھی لے لیں گے